بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ علامہ احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھاروہ باپ سخنے نگفتہی راچے کلندران نگفتہ درسینہ تاب چند برارم فرو برم اینیم قطرخوں کے زمجدان چکیدنیز جیسا میں کتاب کے تعارف میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں میری زندگی کا نصف اول قدامت پرستی کی تیرہ و تار وادیوں میں گزرا تعلیم بھی ہوئی تو اسی نوہج پر اور تربیت بھی ہوئی تو اسی ماحول میں جس میں شریعت اور طریقت تصوف پہلو بپہلو گامزن تھے بلکہ یوں کہیے کہ شریعت طریقت کے تابعے رہتی تھی اس اندازے تعلیم و تربیت میں اول تو قرآن کریم کو محض ثواب کی خاطر پڑا جاتا ہے اور اگر کبھی اسے سمجھنے کو جی چاہے تو اسے تقلیدی رنگ میں اسلاف کی تفسیر کی روح سے سمجھا جاتا ہے تقلیدی رنگ کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی اقل و فکر اور علم و بصیرت کو کام میں نہ لائے بلکہ جو کچھ اسلاف کی طرف سے منتقل ہو کر آ رہا ہے اسے وحی منزل من اللہ کی طرح صحیح اور تنقید سے بالاتر سمجھے اگر کسی مقام پر اقلِ گستاخ کچھ شرارت کرے اور دل میں اس قسم کا وسوسہ بیدار کر دے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہوتا تو اس قسم کے شیطانی وساوت سے خدا سے پناہ مانگے اور یہ کہہ کر دل کو اتمنان دے لے کہ صحیح وہی ہے جو بزرگوں نے کہا ہے اس لیے کہ سالک بے خبر نبود زراہو رسم منزل ہا اس کے بعد میری زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا جس میں میں نے قرآن کریم کو غور و تدبر اور اقل و بصیرت کی روح سے سمجھنے کی کوشش کی اس پر قریب چالیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے جس میں سوائے ایسے مواقع کے جن میں میں معذور ہی نہ ہو گیا ہوں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے خدا کی اس کتابِ عظیم کے حقائق و معارف پر غور و فکر نہ کیا ہو آرزو ہے کہ زندگی کا باقی ماندہ حصہ بھی اسی روش پر گزر جائے کہ یہ کتاب ایک بہرے بے پایاں ہے جس کے حقائق کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے بلکہ اس میں جون جون انسان آگے بڑھتا ہے سامنے کا کنارہ اور پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے دعا کا مفہوم سمجھنے میں دشواری اس مرحلہ میں بہت سے مقامات ایسے آئے جن میں مجھے برسوں ایک ایک نکتہ پر غور کرنا پڑا اور تب کہیں جا کر بات سمجھ میں آئی انہی نکات میں ایک نکتہ دعا کے متعلق تھا قرآن کریم میں دعا یعنی خدا کو پکارنے کے متعلق متدد آیات ہیں ان میں سورہ بکرہ کی حسب زیل آیت خاص اہمیت رکھتی ہے اس میں کہا گیا ہے دو بٹا ایک سو اچھے آسی اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین لائیں مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں ترجمہ مولانا محمود الحسن اس ترجمہ اور اس کی روح سے متین کردہ مفہوم کو صحیح سمجھنے میں میری دشواری یہ تھی کہ اس میں کہا گیا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا مانگے لیکن یہ ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے اور روزمرہ کا مشاہدہ بھی کہ دعا مانگنے والے خدا سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دعائیں مانگتے ہیں جو قبول نہیں ہوتی جب ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے تو پھر قرآن کریم کا یہ دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہے اس اعتراض کے جواب میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ کم و بیش سب میری نظروں سے گزرا لیکن مجھے اس سے اتمنان نہ ہوا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا دعا تو ہر ایک کی قبول کر لیتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ جو کچھ دعا مانگنے والا چاہتا ہے اس کے مطابق ہو جائے خدا وہ کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو لہٰذا اگر دعا کرنے کے بعد کسی کی مصیبت رفع نہیں ہوتی تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا تکلیف یا مصیبت میں مبتلا رہنا اس کے حق میں بہتر ہے علاوہ اس کے کہ یہ توجیش بڑی کمزور ہے یہ قرآن کریم کی اس آیت کے بھی خلاف جاتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ستائیس بٹا باسٹ وہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی دعا قبول کرتا ہے جاپو اسے پکارتا ہے اور اس کی مصیبت رفع کر دیتا ہے اس کے بعد کہا ہے کہ وہ خدا اور صرف خدا ہے جو احسا کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں یہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دعا قبول ہونے کے معنی یہ ہے کہ مصیبت زدہ کی مصیبت رفع ہو جائے لہٰذا یہ کہنا کہ مصیبت زدہ کی مصیبت رفع ہو یا نہ ہو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حق میں وہی بہتر ہے قرآن کریم کے مندرجہ بالا ارشاد کے بھی خلاف ہے ایک مفہوم میں غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ ان مقامات میں خدا کو پکارنے سے مراد اس سے صحیح راستے کی رہنمائی طلب کرنا ہے انسان بعض اوقات ایسے مقامات پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کونسا راستہ اختیار کرے یہ الچھاؤ اس کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط سمت کی طرف مڑ جاتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے اگر اس دو راہے پر اسے صحیح راستے کا نشان مل جائے تو اس کی پریشانی رفع ہو جاتی ہے قرآن کریم زندگی کے ہر دو راہے پر انسان کی رہنمائی صحیح راستے کی طرف کرتا ہے جس سے اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں قرآن کریم نے تعلیم یہ دی ہے کہ زندگی کے ہر دو راہے پر تم خدا سے رہنمائی طلب کرو یعنی اس کی کتاب کی طرف رجوع کرو وہ قرآن تمہارے سوال کا جواب دے گا اور صحیح راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرو مفہوم ہے خدا کے قریب ہونے اور ہر پریشان خاطر کے سوال کا جواب دینے کا ان آیات کا مفہوم تو میں یہی سمجھا تھا لیکن ایک اور آیت تھی جس سے میری نگاہ کا رخ ایک اور طرف پلٹ گیا حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں اسلامی مملکت کا قیام وجود میں آ گیا پہاں کے مسلمان ان تکالیف اور پریشانیوں سے جو انہیں مکی زندگی میں پیش آتی تھی محفوظ ہو گئے لیکن جو مسلمان مکہ میں گر گئے تھے انہیں مخالفین پہ حد تنگ کرتے تھے یہ بیکہ سو بیبس مظلوم و مقہور کمزور و ناتوان مسلمان رہ رہ کر خدا سے دعائیں مانگتے تھے التجائیں کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے اور کسی طرح ان کے مسائب سے انہیں نجات دلائے خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ ان کی مشکلات کا حل پراہ راست پیدا کر دے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے کیا کیا اسے غور سے سنیے سورہ النساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں سے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سْبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَزَافِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَازِهِ الْقَرْيَةِ الظَّعَالِمِ اَحْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِلْ لَدُنْكَا وَلِيَّمْ وَجْعَلْ لَنَا مِلْ لَدُنْكَا نَسِیر اے مدینہ کے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں اٹھتے کیا تم نہیں دیکھتے کہ مکہ کے ستم رسیدہ کمزور و ناتوان مرد عورت بچے کس طرح پکار پکار کر ہم سے فریاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والوں نے ظلم و ستم پر کمر باندھ رکھی ہے کسی طرح نکال لے اپنے ہان سے ہمارے لیے کوئی سرپرست بھیج کوئی مددگار ادھر پہنچا دوسرا مفہوم یہاں دیکھئے مکہ کے مظلوم خدا سے دعا کر رہے ہیں اور خدا مدینہ کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کیا تم سن نہیں رہے کہ وہ کس طرح آہو فگان کرتے ہوئے ہمیں پکار رہے ہیں تم ان کی مدد کو کیوں نہیں پہنچتے اس سے میں نے دعا کا یہ مفہوم سمجھا کہ خدا دعا کرنے والوں کی مدد براہ راست نہیں کرتا وہ ان کی مدد اپنے ان بندوں کے ذریعے کرتا ہے جو مظلوم کی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اس سے دعا کی قبولیت کا ایک اور گوشہ میری سمجھ میں آیا اور قرآن کریم کے دیگر کئی ایک مقامات سے اس کی تائید بھی سامنے آ گئی اسی سے قرآن کریم کا یہ نکتہ بھی میری سمجھ میں آیا کہ جس طرح خدا کا قانون خارجی کائنات میں کارفرما ہے اسی طرح وہ انسانوں کی دنیا میں بھی روبے عمل رہتا ہے لیکن انسانی حساب و شمار کے مطابق اس کی کارفرمائی یا نتیجہ خیزی کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے خدا کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار کے مطابق ہزار ہزار سال بتیس بٹا پانچ کا بلکہ پچاس پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے ستر بٹا چار لیکن جب انسانوں کی کوئی جماعت قوانین خداوندی کو انسانی معاشرہ میں عملن نافذ کرنے کے لیے اٹھتی ہے تو وہ قوانین انسانوں کے حساب و شمار کے مطابق اپنے نتائج مرتب کر دیتے ہیں اور اس طرح جو انقلاب خدای رفتار کے مطابق صدیوں میں جا کر مشہود ہونا تھا وہ اس جماعت کے ہاتھوں دنوں میں وجود پذیر ہو جاتا ہے اس جہد سے یہ جماعت مومنین خدا کی رفیق قرار پاتی ہے لیکن رفیق عدلہ رفیق عالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں خدا ہی رہتا ہے مکہ کے مظلومین نے خدا سے جو دعائیں مانگی تھیں ان کی قبولیت کے سلسلہ کا آغاز بدر کے میدان سے ہو گیا تھا اس میدان میں مجاہدین کا لشکر مکہ کے بلکہ یوں کہیے کہ ساری دنیا کے مظلومین و مکورین کی امداد کے لیے سرب کفو شمشیر بدست مخالفین کے سامنے صف آراہ ہو گیا تھا تاریخ کے اس فقید المثال مارکہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخالفین کو تم قتل نہیں کر رہے تھے ہم کر رہے تھے تم تیر نہیں چلا رہے تھے ہم چلا رہے تھے خدا کے تیر اور تمہاری کمانیں غور فرمائیے اس دن تلواریں بھی یہی مجاہدین چلا رہے تھے اور تیر بھی انہی کی کمانوں سے نکل رہے تھے لیکن خدا نے انہیں اپنی طرف منصوب کیا اس سے واضح ہے کہ انسانی دنیا میں خدا کی ذمہ داریاں ان انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں جو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا فریضہ اپنے ذمہ لیتے ہیں غالب نے اس حقیقت کبرا کو ایسے حسین و بلیق انداز میں بیان کیا ہے کہ نات کے لڈریچر میں اس سے بہتر شیر کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا اس نے کہا ہے کہ اسی حقیقت کو اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی بہرحال یہ تھا دعا کا مفہوم جو قرآن کریم پر غور و فکر سے میری سمجھ میں آیا تھا اور اسی کے مطابق میں نے مفہوم القرآن میں بھی لکھا تھا بائیں ہما مجھے اس کی جستجو رہی کہ کیا صدر اول میں اس مفہوم کی کہیں سے تائید مل سکتی ہے اور میری خوشی کی انتہانہ رہی جب مجھے خود جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں یہی مفہوم مل گیا یہی مفہوم اور ایسے بلیق درین انداز میں جو میرے حیطہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا آپ نے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لشکر اسلام کو روانہ کیا تو آوز کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لئے گئے وہاں کھڑے ہو کر آپ نے ایک بلیق خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کہا کہ لوگوں یاد رکھو میں تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوں لیکن میرے اور اس کے درمیان کوئی نہیں اللہ نے مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک پہنچنے سے روک لوں لہٰذا تم اپنی شکایتیں مجھ تک پہنچاؤ اگر کوئی شخص براہ راست مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ اپنی شکایت ان لوگوں تک پہنچا دے جو مجھ تک پہنچ سکتے ہیں ہم ہر پکارنے والے کا حق بغیر کسی پریشانی کے اس تک پہنچا دیں گے اس سے میری نگاہوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ بے ساختہ اسلام کے اس بطل جلیل کے احترام میں چک چک گئیں جسے تعلیم و تربیت نبوی نے قرآن فہمی کہ اس مقام بلند تک پہنچا دیا تھا میری نگاہیں احترام میں چک گئیں اور مجھے محسوس ہوا کہ یہی تھے وہ مومن جن کے متعلق خود خدا نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ تم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تم پر تحسین و آفرین کے پھول برساتے ہیں آپ ان الفاظ پر ایک بار پھر غور فرمائیے کہ اللہ نے مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک پہنچنے سے روک لوں اور سوچئے کہ اس قدر امیق حقیقت کو کس قدر لطیف انداز میں بیان کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ انسان خدا سے اس وقت دعا مانگتا ہے جب اس کی کوئی ضرورت رک جائے اسلامی مملکت کے سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ افراد معاشرہ میں سے کسی کی کوئی جائز ضرورت رکی نہ رہے اگر اسے معلوم ہو کہ فلان کی کوئی ضرورت رک گئی ہے تو وہ فوراں اس کے پورا کرنے کا انتظام کرے اور اس طرح اس کی دعا کو وہیں روک لے خدا تک پہنچنے ہی نہ دے اور اس کے اندر یہ نکتہ بھی پشیدہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی کسی ضرورت کے لیے خدا سے کچھ کہنے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ گویا مملکت کے سربراہ کے خلاف خدا سے شکایت ہوگی کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے کاثر رہ گیا ہے یہ مطلب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اعلانِ گرامی کا کہ میں ایسی صورت پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا کہ تم میں سے کسی کو میرے خلاف خدا سے شکایت کرنے کی ضرورت پیش آئے یہ تھا مقصد اسلامی مملکت کے قیام کا اور یہ تھیں اس کے سربراہ کی ذمہ داریوں ضرورت مندوں کی دعاوں کے قبول ہونے کے لیے قرآنی نظام مملکت کا وجود لاینفق ہے خدا بندوں کی مشکلات براہ راست حل نہیں کرتا اس نظام کی وساطت سے کرتا ہے جو اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اس کے نام پر قائم ہوتا ہے اس نظام کے سربراہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے اٹھتالیس بٹا دس اور انسانوں کی دنیا میں جو ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں وہ اس کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں یہی ہوتا ہے وہ بندہ مومن جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ اس سے یہ حقیقت پینکاب ہو گئی ہوگی کہ اپنی مصیبتوں اور مشکلوں کے لیے ہم جو ہر روز خدا سے دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول کیوں نہیں ہوتی یہ براہ راست قبول ہو نہیں سکتی یہ پوری ہوتی ہیں مقربین بارگاہ خداوندی کی وساطت سے لیکن یہ مقربین بارگاہ خداوندی خانکاہوں اور مزاروں میں نہیں ہوتے یہ قرآنی مملکت خداوندی کے ایوانوں میں ملتے ہیں یہ حضرات ناروحانیت اور مظہر شانِ علوہیت کے مدعی ہوتے ہیں اور نہ ہی ظلاللہ علالعرج زمین پر خدا کے سایہ کے مدعی یہ احکام و اقدارِ خداوندی کی روشنی میں اس قسم کے معاشرہ کو قائم کرتے ہیں جس میں کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہتی یہ اس کا کریڈٹ بھی خود نہیں لیتے بلکہ جن کی ضروریات پوری ہوتی ہیں ان سے برملہ کہہ دیتے ہیں کہ لا نوریدو منكم جزاؤں والا شکورہ چھتر بڑا نو ہم تم سے کسی قسم کے معافضہ کے تو ایک طرف شکریہ تک کے بھی مطمئنی نہیں محسس песی soient دیتے ہیں محسس